سلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی ہوسٹ تارا اور آپ دیکھ رہے ہیں مارننگ شو with تارا رارا ویلکم بیک ناظرین نئی صبح نئے میمان نئی صبح کے ساتھ نئے میمانوں کے ساتھ روزانہ کوئی نئی بات نیا نیا میسیج آپ سب کو کنوے ہوتا ہے جیسا کہ آج کے گیسٹ جو میرے ساتھ موجود ہیں سب سے پہلے بہت ہی خاص ہیں کیونکہ ہمارے سندھ کا ابرتے ہوئے ستارے ہیں جنہوں نے بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور ریوائیول آف چینج کے فاؤنڈر ہیں اور ان کے ساتھ جو ہے کور میمبر ہیڈ آف سروے اب باس شویک بھی ہمارے ساتھ موجود ہے دونوں کو اپنے شو پہ تہہ دل سے ویلکم کرتے ہیں کہ انہوں نے ٹائم دیا وقت دیا اور اتنی محنت کی ان سے پوچھیں گے ان کا سفر کیسا رہا ان کی لائف میں ابھی انہوں نے جو جو سر انجام دیے کارنا میں ان کا ایکسپیریس ان کو کیسا رہا گورنمنٹ کی طرف سے کیا ریسپونس بنا سوال تو بہت ہے اب جب ان سے گھپ شپ کریں گے تو پتہ چلے گا کہ کیا موٹو تھا السلام علیکم بہت اوف یو والیکم السلام علیکم کیسے حمادہ؟ الحمدللہ حماد تو جو ہے نا جہاں جا کے ایکٹیو ہو گیا ہے بس ایسے ہی ہے کیا کریں مشبوری ہے جتنی اپیرنس ہوگی پبلک کے ساتھ ہوتا ہے آپ جو ہیں ایسا ہی ہے اب باس آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ بلکوٹ مازے میں کیا چلے لائف میں دونوں پہلے تو ہم لوگ دنیا کی تو باتیں کرنی ہیں پہلے آپ اپنے بارے میں بتائیں خیر میرے بارے میں آپ کیا ہی بتائیں سیدھی سے ایک بات ہے میں نے تو دنیا کو وقت دے دیا بس یہی ہے کہ ہم لوگ جو ہیں جو کام ہم لوگ جس راہ پر نکلے ہیں اس کام میں بس نہ اپنے لیے ٹائم ہے نہ فیاملی کے لیے ٹائم ہے فیاملی گلے شکوے نہیں کرتی ہماتے بلکل کرتے ہیں بلکل کرتے ہیں کیوں نہیں کرتے کس وجہ سے نہیں کرتے دوست بھی گلے شکوے کرتے ہیں اور پھر تو پرسنل لائف تو پھر دھولی جائے پھر آپ اس کام کے اندر یہ تو بات سہیا کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتے ہیں کچھ کھونا پڑتے ہیں اور آپ نے بہت کچھ کھویا ہے کیا کہیں گے بس بلکل سیم پوائنٹ او میرا بھی بہت کچھ کھونا پڑتا ہے دوستوں کو فیملی کی بھی سم ٹائم سننی پڑتے ہیں کہ ان کو ٹائم نہیں دے پھر ایک وہ بھی پریشان ہو جانتے ہیں ابھی کبھی گھر والا نے بھول ہے15 بہتا تم لوگ بھولی ہوا بکڑیں آر ہی رہو لوگوں کے ساتھ رہو بس اگدود آف آیا لیکن اگدود آف آیا جوا اپ کام کررے تو میرے خیال شام سننا چاہیی ہے بس اگدود آف آیا جوا اپ کام کر رہے تو میرہ گھر والے تو خیار آپید ہو گیا اس کو بولنے کا فائدة نہیں ہے یہ کو بولنے کا فائدة نہیں ہے دوسرے نکال دیتا ہے لیکن میں یہ کہا ہوں گی ریوائیول آف چینج سب سے پہلی بڑی بات یہ ہے کہ ینگ سٹرز ہیں اور اپنے ملک کے لوگوں کے لیے سوچ رہے ہیں جو اس ٹائم پور پیپلز ہیں اور بہت مصیبت میں تھے ان کو انہوں نے ہلپ آؤٹ کیا تو آپ یہ مجھے بتائیں سب سے پہلے کہ آپ نے یہ سب ڈونیشنز کیسے جما کی ہم نے دیکھیں انیشیلی سٹارٹ جب ہو رہا تھا یہ ساری ڈرائیف تو بڑی مزیدار بات ہے کہ ہم لوگ ابھی ریسنٹلی زرہ وکیشنز پہ گئے ہوئے تھے مجھے بڑی مجھے ہی اور وہ ہی بھی گئے تھے اور اس کے بعد یوں ریسے ہی رہے تھے تو اے پورٹ پہ تھے تو ان کی میرے پاس کالاتی ہے کہ ہمار بھائی کہ کیا پلان ہے آپ کا اس ٹائم پہ میں ورکنگ کر رہا تھا اس ساری چیز کے اوپر کدر 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 حالات کیا حالات تو تو بہت بہت بورے چل رہے تھے تو اب میں اس چیز کے اوپر کام کر رہا تھا ورکنگ کر رہا تھا۔ I was collecting data and everything Surveys وغیرہ کے حوالے سے تو اس پوائنٹ پہ ان کی کال ہے کہ ہمار بھائی کیا کرنا ہے اس ٹائم پہ تو میرے مائن میں بھی کچھ نہیں تھا بکوز I was just collecting the data کوئی ایک plan بھی نہیں تھا انہوں نے بس سباز بھی کرتے ہیں جو اللہ کو جو اللہ کروائے گا ہم کریں گے ہم تو بس سکھ وسیلہ ہیں تو بس پھر وہ دن تھا ہم نے ورکنگ شروع کریں یہ ہمارے ساتھ ہوتے تھے تندوالا یار کے اندر وہ ہم نے سمجھلو ایک حب بنایا تھا وہیں ہمیں پیکنگ ہوتے تھے ہمارے جتنا بھی ہمیں پیکشن ہوتے تھے تو وہاں سے ہم لوگ پیکن کرگے جتے بھی نیبرinger ایریہ سے کھر ہم لوگ جتے ہیں ملہب کے لئے۔ مگر یہ ہمارے جو آپریشن کام تھے جوکے فیلد پہ اترانے پاٹھنے اس سے پہلے ہم نے سمجھلو ایک ہفتہ دیا ہے اس پورے کام کے لئے سروے سروے اس کام کے لئے بہت ضروری ہے میں سمجھتے ہوں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ عباز بھائی نے یہ پورا کام سروے کا سنبھالا ہوا تھا یہ ایک ایک ایریا میں جا کر سروے کرتے تھے کہ کس بندے کو ضرورت ہے کس بندے کو نیڈ ہے راشن کی کس حوالے سے نیڈ ہے فود کی نیڈ ہے یا ٹرائے راشن کی نیڈ ہے کس چیز کی نیڈ ہے کیونکہ پانی کی بہت 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 اشیو ساتھ ساف پانی تر نیتا ہوتا تو اس کی بھی نیڈ تو یہ ہر ایک چیز کتنے گھر ہیں کتنے لوگ ہیں پورا ڈیٹا بنا کر عباز بھائی نے میرے ساتھ شیئر کیا تھا پر اس کے اقورڈنگلی ہم لوگ جو ہے وہ فر اپنی پرپریشن کرتے تھے اچھا عباز بھائی نے بڑی مہنت کیے بلکل 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 میں سمجھتا ہوں کہ یہ مہنت کرنے کے ان کو جانا چاہیے جانا چاہیے اس چیز کا تو خیر بلکل ڈیڈ کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ تو اللہ تعالی اچھا مجھے آپ یہ بتا ہے ڈیفرنٹ قسم کے لوگ ملے ہوں گے جب میں سروے کر رہا تھا تو سروے پر فرس جے میں گیا تھا ٹرنولی آر کے نیر پر چمبر وہاں گیا تھا تو چمبر کی حالات سب سے پہلے آیا ہی تھا جب میں فلائیڈ لینڈ نیکس جے سروے شروع تھا گیا میں وہاں پر لوگوں سے ملا تو میں نے ان کو جب حال دیکھا تو مطب رہا نہیں گیا پھر سروے کو ختم نہیں کیا وہاں سے پھر میں گھومتا رہا گھومتا رہا پھر ہم نو کوڈ چھڈو سانگر اور جس میں آپ عمر کوڈ سب انکلیوڈ کیا وہاں سے ڈیٹا ایک جمع کیا جس کو کہتے ہیں کہ کہاں کس چیز کی دیدہ نیڈ ہے پھر آماد بھئی سے شیئر کیا تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کبھی آپ یہ کام اکلے نہیں کر سکتے آپ کے ساتھ اگر کوئی اچھا اور ایک نیک انسان موجود ہے جیسے آماد بھئی میرے ساتھ تھے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں حمد دی تو دونوں نے بل کے پھر ہم نے اس کو پلین کیا پھر ہر جگہ پر ہم ماشاءاللہ آج 13-15 ڈیز ہو گئے ہیں ہم ہر جگہ پر گئے اور ان کی جو ضروریات ہیں ان کو پوری کیا پورا کیا ہے مطلب کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ لگ بھگ پورا کیا ہے بیسے تو کہہ اللہ تعالیٰ کی ذات پورا کرنے آلی آج کا جو مطلب ٹائم چل رہے ہیں اس ٹائم میں ہم جتنا بھی دیں کم ہے بلکل ہم ضروریات پوری نہیں کر سکتے بڑھ ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں ان کی ڈریم زیادہ ہیں ہمارے پاس چیزیں کم ہیں ہماری مسائل کم ہیں ایسا ہی ہے یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی ضرورت کی چیزیں جو ہیں آپ پروائیڈ دے سکتے ہیں بس یہ ہی کر سکتے ہیں جو بیسے نیڈز ہیں وہ تو ہم پوری کر سکتے ہیں اچھا مجھے یہ بتائیں ہمات گورنمنٹ کے بارے میں کیا کہیں گے آپ کو گورنمنٹ نے کتنا سپورٹ کیا کیونکہ ایک آپ کی جو چیزیں سوشل میڈیا پر چل رہی تھیں لوگ دیکھ رہے تھے میں نے پرسنلی بھی دیکھا اپریشیٹ بھی کیا جب میں نے فرس ٹائم دیکھا بہت اچھا ورک آؤٹ کر رہے ہیں ایون یہ انسان جو ہے پانی میں میں نے دیکھا خود گیا اور اس کے اندر جا کے میں دیکھ رہی تھی وہاں پر جتنا ہو رہا ہے جہاں تک یہ جا سکتا ہے انہوں نے جا کے وہاں چیزوں پروائیڈ کی تو کیا کہیں گے دیکھیں ہم نے اپنے طور پہ تو بھرپور کوشش کری کہ لوگوں کو گھر گھر جا کے جو ہے راشن پہنچا سکے ہم لوگ جتنا ہم سے ہو سکتا تھا ہم پانی میں اترے ہیں خود اترے ہیں ہم نے راشن پروائیڈ کیا ہے ہمارے ساتھ رینجرز کا تعبون تھا اور کیا کہتے ہیں پولیس کا بھی کچھ حد تک تعبون تھا مگر میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ کا میں نے اپنے اپنے ایکسپیرینس اگر میں بات کروں تو میں نے تو خیر نہیں دیکھا جہاں تک گورنمنٹ کا تعلق ہے ہمارے ساتھ بھی کوئی ایسیچ سپورٹ نہیں تھا گورنمنٹ کا ہم بھی جو بھی کر رہے تھے انڈیویجوال کپیسی کیا گورنمنٹ سے فنڈ کی ڈیمانڈ کی آپ نے اپنے ایک ریوائیول آف چینج جو آپ رن کر رہے ہیں اس کے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کہیں پر جو ہے جب آپ مدد کرنے جاتے ہیں تو واسیلے اللہ تعالی خطبہ خود ہی بنا نا رہے ہیں آپ کو جو ہے کسی کو بولنا نہیں پڑتے سامنے والا بندہ جو خود ہی آ کر آپ کو بولتے کہ ہاں بھئی کس چیز کی ضرورت ہے تو جب سے مجھے چار سال ہو گئی یہ انجیو رن کرتے ہوئے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے آج تک کسی کو بھی کہا نہیں ہوگا کہ give me donations یہ جو ہے میں نے آج تک نہ سوشل میڈیا کے پیجز پر میں نے اس طرح کی کوئی پوست وغیرہ لگائی ہے اور نہ ہی میں نے کوئی کسی کامپین میں یہ لازز استعمال کی ہوگا جو بھی آتا ہے یا تو اپنے انڈویجیل کپیسیٹی پر ہم لوگ کرتے ہیں یا پھر کوئی بندہ سامنے سے آکے ہمیں بولتے ہیں کہ ہاں بھئی these are the resources now you tell what do you have to do تو یہ ایک الحمدلاللہ اللہ تعالیٰ کا ساتھ رہا ہے چار سال ہوئے ہمیں اس کام کو چلاتے ہوئے and it's not about the government element as well it's about the people who are willing to do a lot of things کیونکہ انڈویجیل کپیسیٹی بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں اس چیز کے اوپر اور میں نے دیکھے کہ گورنمنٹ سے زیادہ میں اس بات کو کو کورو ہوں گورنمنٹ سے زیادہ انڈویجیل لوگ جو ہیں وہاں پہ کام کر رہے ہیں سن کے اندر and especially are NGOs کیونکہ کراچی کے اندر mashallah سے پانچ ازار ریجسٹرڈ NGOs ہیں بہت سارا کام کر رہی ہیں میں سنجھتا ہوں کہ اگر آپ جو ہے پورا نظام NGOs کو دے دیں سنب تو پھر کانا سے کام پہنچے یہ تہہے میں نے خود بھی جب دیکھا چیزوں کو ہر چیز کو مانیج کرتے ہوئے تو میں آپ کو پتہ ہے میں خود روٹس پہ نکلی اور وہاں پہ جا کے میں نے فنڈ وغیرہ کلیکٹ کیے لوگوں نے کہا کہ کافی لوگ ملے جو دینے والے تھے کافی لوگ ملے جو موہ پہ کہہ رہے تھے کہ آپ لڑکی ہو کے مانگ رہی ہیں تو میں نے کہا میں اپنے لیے نہیں مانگ رہی میں اپنے سندھ کے لوگوں کے لیے مانگنے کے لیے نکلی ہوں اور وہ ایک ایکٹیویٹی بھی تھی ہمارے نظر میں کیونکہ ہمیں پبلک کو دکھانا تھا کہ پلیز آپ لوگ باہر نکلیں اور کام کریں کیونکہ کافی لوگ شرما بھی رہے تھے کہ ہم کیسے کریں لیکن میں نے دیکھا ہمارے کافی سندھ کے آپ بھی lawyer ہیں ماشاءاللہ سے اور lawker بھی رہے ہیں میں law کے سٹوڈنٹ دو نوع کے سٹوڈنٹ اور کافی جو میں نے دیکھی کراچی میں law کے سٹوڈنٹ نے زیادہ کام کیا ایسا کیوں بلکل بلکل ایسے یہ ایسے 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 کرزمہ ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں law کے سٹوڈنٹ کے اندر لگن ہوتی ہے کام کرنے کیا اس سٹوڈنٹ کوئی بھی لے لیں میڈیکل کی سٹوڈنٹ بہت کام کر رہے تھے میڈیکل کیا بہت سٹوڈنٹ سانگر ڈسٹرکٹ ماشااللہ ہم نے تندوالا یار جو ہے آس پاس کے نوہائی گاؤں تھے وہ ہم نے کور کیا اس کے علاوہ ہم لوگ جو ہے تندو جام گئے تندو آدم گئے اس کے علاوہ جام نواز ali گئے ہم نے وہاں پہ کوریج کری میرپور خاص گئے وہاں کھوڑے بڑ نوائی گاؤں تھے وہاں تک کھ نے کوریج کری چمبر گئے تھے وہاں پہ ہم نے coverage کری تو یہ ایک لسٹ بنائی بھی تھی پروپرلی کیونکہ ہم نے ایک طریقے رکھا باتا کہ جیسے بھاس بھائی سروی کر کر رہا دیٹا میرے سلط شیئر کر رہے تھے پھر ہم بناتے تھے پلان کے ہاں بھی چلے سانگڑ کے ہمارے پلان اچھا آپ نے جس طرح سامان لے کی گئے جو کنوینس تھی سب انڈیویجیلی ورکاوٹ کیا بلکل بلکل everything everything from A to Z it was on individual capacity یہ تو کہنا چاہم کو جب تک آپ کے family سپورٹ آپ کے ساتھ ہے تو آپ کو ضرورت نہیں کی ضرورت سپورٹ کیا آپ کو کافی سب سے زیادہ جو سپورٹ کیا وہ میری فیمیلی نے ہی کیا اگر فیمیلی سپورٹ نہیں کرتی تو میں تو کبھی ایسا سوچ بھی نہیں سکتا کرنے آپ کو فیمیلی کی طرف سے کیا تھا بلکل ایسی تھا فیمیلی جب تک سپورٹ نہیں کر رہی آپ یہ سٹیپ لے نہیں سکتے پہلی بات تو یہ ہے اچھا ایسا ہی ہے اور مجھے مجھے یہ لگتا ہے کہ سندھ میں ہمارے کافی ینگ سٹر نے کام کیا لیکن ریوائیول آف چینج کو میں یہ اپریشیٹ کروں گی کہ جتنے بھی فرینڈز تھے جتنے بھی میمبر تھے خاص طور پہ ابباس شیخ نے سروے کیا سب سے بڑی بات یہ بھی محنت کا کام ہے لوگوں کی سننا لوگوں کے دکھ کو برداشت کرنا ایسا ہی اچھا آپ کو کیا فرم تھا ایک ہم گئے تھے کچھلو فرم ہے ایسا ایسا نام ہے ٹھیک ہے جی وہ لگا کہ متاثر ہم آپ بھی گئے تو آپ نے کون سی 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 کوریج کے آمالیس اگر باتاؤ تو فرشلی دیکھیں حال تو پورا ہی بورا ہے تھو آوٹ دیس نور جگہ اچھ ہے جگہ ضرورت مند ہر جگہ ہیں متاثرین جو ہے میں سمجھتا ہوں throughout the sindh مگر جو سمجھتا ہوں جذر ہم کو challenge faced ہوا کافی حد تک میں سمجھتا ہوں وہ جدو تک وہ ڈرائی ہماری ایسی تھی تھی ایسی تھی ایک ایک تو اس میں مسئلہ یہ ہم ہم لوگ نکلے تھے جاتے جاتے وہ رستہ اتنا لمبا تھا کہ ہمیں شام ہو گئی تھی پھر دیورنگ ڈاٹ کورس آف ٹائم اندھیرے میں نکل پانی سمجھ لیں کہ آدھے جسم ہمارے پانی کے اندر دیکھا میں نے اور اس پانی کے اندر ہم لوگ راشن ریشن کرے تھے اور جا کر ہم لوگ راشن پانچا رہے تھے ماشاءاللہ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ کافی چیلنج ایک سپیرینس تھا ہمارے لئے کیونکہ ایک ایسا تھا کہ ادھر نہ لسٹ ہمارے پاس نہ ہمارے پاس کوئی ایک پروپر جس کہتے نا دیٹا تھا کیونکہ راکٹر ٹرولی تھی اس میں راشن لوڈ کیا اور پھر ہم لے چلے مگر وہ بھی ایک حد تک ہی جا سکتی تھی پر ہمیں اپنے پیری سوال کرنے تھی تو اس ٹائم پہ تو خیر بعد میں آکے ہمیں پتا چلا کہ وہ پانی میں سامپ بھی ہوتے بہت سائی چیز ہوتی ہیں شکر آپ سے واپس آگئے خواب میں آسکتی ہے اچھا 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 مجھے 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 دیکھیں ہم نے چھے زلہ انٹیریر سن ابھی ہم ہم لوگ کوئی جدر جدر نید ہے کیونکہ ابھی ہم نے جو ڈیٹا کیا اس کے حساب سویر پلاننگ کوئی کافی برے حالات ہیں میں نے سننا ہے کہ نوشیرو کا بھی حالات بہت خراب ہیں نوشیرو فیروز کھے کچھ چند میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ہم نے شورٹلس کیا ہم نے آنے والے کچھ ہفتوں میں پلان کیا ہوا ہے کہ ہم لوگ وزٹ کر کے جو بھی وہاں پہ سروے وغیرہ ہوئے جو ڈیٹا ہے اس کے حساب سے ڈسٹریبیوشن کریں تو فیل فور ناو یہ ہمارا پلان ہے اور کراچی میں آپ کوئی کیمپ وغیرہ کراچی میں ہمارا کوئی کیمپ نہیں ہے کیونکہ جتنا بھی ہم کام کر رہے تھے کیونکہ میں بھی جب گیا تھا تندوالا یار تو یہاں سے ایک ٹرک لے کر گیا تھا اس کے بعد جو بھی ہمارا تھا راشن وغیرہ وہ ہم سب وہیں سے خریدتے تھے کیونکہ وہاں پہ ہم کو ازی پڑتا تھا وہیں سے ہم لوڈ کروا بڑتا تھا کیونکہ سکیورٹی کنسرنس بغیرہ بھی تھے مانگر رینجرز نے ہمارے سل بہت تعاون کیا سکیورٹی کنسرنس میں ویسے بھی اپنی پاکستان ریجرز پاکستان آرمی سندھ پولیس ٹرافک سیشن جتنے بھی پاک نیوی سب کو سیلیوٹ کرتے ہیں کیونکہ جب ہم ان پرابلمز میں ہوتے ہیں تو وہ سب سے پہلے آگے آتی ہیں گورنمنٹ سے بھی پہلے ہماری فورسز ہمارے ساتھ دیتی ہیں تو وہ ہمارے لئے بہت خوشی کی بات ہوتی ہے اور فخر کی بات ہوتی ہے کہ ہماری فورسز ہمارے ساتھ ہیں تو آپ کو بھی جب رینجرز نے ایک سپورٹ دی تو آپ کو ایک الگ جذبہ ملا ہوگا کہ انہوں نے آکے ایفرٹس بڑھ گئی تھی ایسا ہی ہے ایک انسان کو خوشی ملتی ہے تو میری طرف سے سیلیوٹ ہے ہماری تمام فورسز کو اور ہماد مجھے یہ بتائیں کیا میسیج دیں گے اور فیوچر میں جن جگہوں کو کور کریں گے آپ تو کسی سے جی 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 بلکل بلکل بہت اچھی بات کہی ہے آپ نے کہ ہمارے جو فورسز ہیں they are absolutely on ground اور جب بھی کوئی ایسی مصیبت آتی ہے تو انہوں نے سپورٹ کے اس کافی حد تک جو بھی ہمارے ریلیف آپریشنز ہوتے ہیں ریلیف ورک ہوتا ہے not only towards a particular province or a particular place پاکستان تو یہ ایک چیزیں جو کہ میں سمجھتا ہوں ہمیں یونائٹ کرتی ہے ورنہ ہم لوگ تو زبانوں میں بٹے ہوئے ہیں تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ہماری فورسز ہی آکے ہمیں at the end of the day یونائٹ کرتی ہے جب اس طریقے کی مصیبت وغیرہ آتی ہے ہمارے سے اور ایک طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا جذبہ بھی ان کو دیکھ کر بڑھ جاتے کافیت تک کہ یہ لوگ جب کام کر رہے ہیں تو پھر ہم لوگ کیوں نہیں کر سکتے تو وہ جو آتے ہیں کیوں نہیں کر سکتے والا فاکٹر وہ ہمیں متوجہ کرتا ہے اس کام کو اور زیادہ کرنے کے لئے تو وہ جیز با خود با خود ہی پیدا کرتا ہے میں یہ کہوں گا جتنی بھی لوگ ہیں آپ مدد کریں انڈویجوال کپیسٹی میں بہت سارے لوگ کر رہے ہیں میں یہ نہیں آپ کو کہہ رہا کہ فورس نہیں کر رہا ایمفیسائز نہیں کر رہا کہ آپ ہمیں کریں یا کسی انجو کریں آپ دیکھیں آپ خود جا سکتے ہیں خود کریں مچ مچ اپریشییٹڈ جو بھی انڈویجوال کپیسٹی میں جا سکتا ہے جا کے مدد کریں جتنا ہو سکتا ہے کریں it's not about particular amount it's about بات ہوتی ہے کوئی amount matter نہیں کرتی نہ team matter کرتی ہے نہ کچھ چیز matter کرتی ہے بس ایک جو ہے نیت بنا لو نیت جیسے آپ بنا لوگے اللہ تعالی خودی راستے بناتا جائے گا پھر آپ کے پاس team بھی ہو جائے گی resources بھی ہو جائے گی amount بھی ہو جائے گی سب کچھ ہو جائے گا ایسا یہ ہے اب باس کیا message دیں گے ہم آدھ بھی اسے copy paste ایسے ایک یہ دیکھیں کہ جب تک میں یہ کہنا چاہوں گا جو youngsters ہیں ہم بھی اسے کام کر رہے ہیں پھر میں کبھی لائف میں social work خود نے نہیں کیا یہ میرا first time تھا جب مجھے سا بندہ محنت کر سکتا ہے اس چیز میں آ سکتا ہے تو باقی بھی آ سکتے ہیں ان کو یہی کہوں گا کہ نکلیں گھر سے باہر دیکھیں میں نے تو ہماد بھائی ہماد بھائی کو بولا ہے بھائی مجھے بھی revival of change کا member بنائے اور جو ہے ابباس سسٹرم بول رہا ہے کہ ہماد بھائی میں نے بھی کیا کیونکہ یہ ہر سٹیز میں گئے ہیں ہر چیزوں کو دیکھا ہے لوگوں سے ملتے ہیں اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں اور ایک law کے student ہونے کے ناتے ایک بحث جو ہے وہ ان پہ اچھی بھی لگتی ہے ہر چیز کو clear کرنا بالکل تو میری بھی دعائیں آپ سب کے ساتھ ہیں revival of change کے ساتھ ہیں کہ جتنے بھی members ہیں کیونکہ آج یہ ہمارا sofa دو بندوں کا ہے تو یہ دو آ سکے کہ آپ اگر پوری team کو بلائیں گے تو میں سمجھتا کہ پورا room چھوٹا پڑ جائے گا پورا room چھوٹا پڑ جائے گا لیکن میں یہ کچھ چار ہوں کہ ہم کالین وغیرہ ڈال کر آپ کی پوری ٹیم کو cover کریں وہ ایک دم traditional انداز میں ایدر گاؤں تکیہ وغیرہ نہیں تو آپ مجھے بتا دیجے گا ہم آ جائیں گے جو کوئی traditional ہم اس کو cover کر لیں گے اور یہ ہے کہ ابباس کا شکریہ آپ آئے پیج پہ کانٹیک کر سکتا ہے اور یہی ان کی والی بات ہے ڈونیشن ان کو نہیں دیں کسی انجیو کو نہیں دیں انڈیویجلی جا سکتے ہیں تو ورک آؤٹ کریں اور آج کا تھا ہمارا یہ topic کہ لوگوں کے کام آئے مدد کریں ایک دوسرے کی زندگی بہت مختصر ہے کوئی بھروسہ نہیں ہے انسان خالی ہاتھ آیا خالی ہاتھ جائے گا تو یہ جو ہے چھوٹی چھوٹی خوشیاں کسی کے اگر آپ کسی کو دیتے ہیں تو یہ بہت کیمتی ہیں اور اگر کوئی ایک سنگل پرسن بھی جب اس کے فیس پر آپ سمائل دیکھیں گے تو وہ آپ میرا تو لائیف کا ساتھ بیسٹ مومن تھا جب میں ان کے چہروں پر سمائل دیکھ رہا تھا خاص کر بچے وہ ان کی خوشی آپ دیکھ کر سکون محسوس کریں گے میں کہتا ہوں کہ آپ کو ساری ٹینشنز قدم ہو جائیں گے جو لوگ کہتے ہیں آج کل پڑے ٹینشن میں گھوم رہے ہیں یہ مسئلہ وہ مسئلہ حماد بھئی نشائر و فیروز جو ٹریک لگی جائے نا تو مجھے چھوڑی جگہ دے دی جائے گا میری اور میری ٹیم کو میں لائیف بول رہی ہوں یہ دن ہو گیا بس ٹھیک ہے مجھے کوئی ایشو نہیں ہے ہم مولائی لوگیں کسی چیز میں بھی سفر کر لیتے ہیں اور ایسی چیزوں میں تو بڑھ چڑھ کے حصہ خود لیتے ہیں تو ناظرین اپنا رکھیں بہت سارا خیال انشاءاللہ پھر مراکات ہوگی نئے مہمانوں کے ساتھ نئے آرٹس کے ساتھ نئے ٹیلنٹ کے ساتھ آپ کی اپنی فیورٹ پرسنیلٹی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ